اچھا ہم نیکو میورز کیسے ہیں آپ سب لگ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدلیلہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہینڈ فیٹ وائٹنگ کے لیے ایک ہوم میڈ بلیز شیئر کرنے لگی ہوں جس کے بہت کمال اور زبردست ریزلٹ ہیں اگر آپ کے پاؤں پر ہاتھوں پر کالے نشان ہے زخموں کے نشان ہے اگر آپ کے پاؤں پر جوتوں کے کالے داگ دھبے ہیں تو نہیں ریموو ہو رہے تو آپ اس ریموڈی کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس طرح ایک خالی بال لے لینا ہے اس میں جو ہم لوگوں نے فرسٹ انگریڈیٹ ایڈ کرنا ہے وہ ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر شیمپو آپ لوگ کسی بھی کمپنی کے شیمپو لے سکتے ہیں میرے پاس یہاں ہیلڈن شولڈن شیمپو ہے میرے پاس یہاں ساشی ہے اگر آپ لوگوں کے پاس بوٹل ہے تو آپ لوگوں نے ایک چمچ کے قریب شیمپو ایڈ کر لینا ہے میں کمپلیٹ ساشی ایڈ کر لوں گی کیونکہ یہ ایک چمچ کے قریب ہے اس سے زیادہ آپ لوگوں نے شیمپو ایڈ نہیں کرنا اس کا یہ ہے کہ ہمارے سکین پر جتنی بھی ڈیٹ سکین ہے اسے ریموو کرے گا اگر ہمارے سکین پر بہت زیادہ میل کچال ہے اسے ریموو کرے گا نیکسٹ ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کرنا ہے سوثنگ لوشن میرے پاس یہاں سوفٹچ کمپنی کہ آپ لوگوں کے پاس کسی بھی کمپنی کا ہو آپ لوگوں نے ایک چمچ کے قریب اس میں ایڈ کرنا ہے سوثنگ لوشن اس سے یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاتھوں اور پاؤں پر کوئی کٹس وغیرہ ہے اگر کوئی الرجی وغیرہ ہے یا کوئی بھی دانہ وغیرہ یا کوئی الرجی ہے تو یہ ان سب چیزوں کو ریموو کرے گا ہماری جو ریڈنس ہو جاتی ہے ہمارے ہاتھوں پاؤں پر تو یہ اسے ریموو کرے گا اور ہماری سکن کو کولنگ افیکٹ دے گا ہماری سکن کو سموت بنائے گا نیکسٹ اس میں ہم لوگوں نے ایڈ کرنا ہے کولگی ٹوث پےسٹ آپ لوگوں نے جو اور جیل بیس ٹوث پیسٹ ہوتی ہیں آپ لوگوں نے وہ ایڈ نہیں کرنی جتنی میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو میں کونٹی دکھایا آپ لوگوں نے اتنی ہی کونٹی میں آپ لوگوں نے کالگی ٹوٹ پیسٹ ایڈ کرنی ہے نیکسٹ ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کرنا ہے ڈرائی ملک یعنی خوشک دود یہ ہماری سکن کو وائٹ کرتا ہے ہماری سکن کو برائٹ کرتا ہے ہماری سکن کا جو ٹیکچر اسے امپروف کرتا ہے ہمارے ہاتھوں اور پاؤں پر جتنی بھی بلیکنس ہوتی ہے ڈاکنس ہوتی ہے یہ اسے ریموو کرتا ہے یہاں پر میں ایک چمچ کے قریب اس میں ڈرائی ملک ایڈ کروں گی میرے پاس یہاں میڈیم سائز کا لیمن ہے تو میں اس میں سے ہاف لیمن ایڈ کر لوں گی آپ لوگوں نے بیج اچھے سے ریموو کر لینے ہے یہ انٹی بلیچنگ کے طور پر کام کرتا ہے ہمارے جتنے بھی ڈاک نکلز ہوتے ہیں اسے ریموو کرتا ہے نیکسٹ ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کرنا ہے ہنی یعنی شہدی سے یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں پاؤں کی جتنی بھی ڈرائی نس ہے یہ اسے ڈیپ لی ریموو کرے گا ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کو ویل مسترائزر کرے گا جیسے برطن واش کرنے کے بعد ہمارے ہاتھ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتے ہیں ڈرائی پیچز بن جاتے ہیں یہ ان سب پرابلمز کو دور کرے گا ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے جب تک میں ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر رہی ہیں چینل پر نیو آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ایسی اچھی انفارمیشن ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتے رہیں ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ ہم لوگوں نے اس میں جتنے بھی انگریڈیٹ ایڈ کیا ہیں وہ اچھے سے مکس ہو سکیں آپ لوگوں نے اسے مکس کرنے کے بعد فوراً اپلائی کرنا ہے آپ لوگوں نے اسے رکھنا بالکل بھی نہیں ہے جیسے یہ آپ لوگوں نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اسے پھر آپ لوگوں نے اپلائی کر لینا ہے اس کے بہت ہی اچھی اور کمال زبردست ریزلٹ ہیں آپ لوگوں نے اسے ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے اگر آپ کے پاؤں پر بہت زیادہ کالے داک دھبے ہیں جوتوں کی نشان ہے تو یہ اسے ریموف کرے گا ہاتھوں پر اگر بہت زیادہ داک نکلز ہیں تو یہ اسے ریموف کرے گا آپ لوگوں نے کسی بھی برش کی مدد سے آپ لوگوں نے اسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر اپلائی کرنا ہے آپ لوگوں نے اسے اپنے فیس پر بلکل بھی اپلائی نہیں کرنا آپ لوگوں نے اسی طرح ایک ٹھک لیئر آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر اپلائی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اسے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے چھوڑ دینا تاکہ یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے ایک کام اور کرنا ہے اس لئے آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ لوگوں نے کمپلیٹ واج کرنا ہے جب یہ اس طرح 20-25 منٹ کے بعد ڈرائی ہو جائے گا تھوڑا ڈرائی ہونے کے بعد آپ لوگوں نے جو لیمن کا چھلکا تھا جس سے ہم نے رست نکال کے اس میں ڈالا تھا وہی آپ لوگوں نے چھلکا لے کہ اس سے اچھے سے آپ لوگوں نے اس کے مساج کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں پر بھی ایسے کرنا ہے اور اپنے پاؤں پر بھی ایسے کرنا ہے تاکہ جتنی بھی اس کی ڈرکنس ہے ہاتھوں کی وہ اچھے سے ریموو ہو جائے آپ لوگوں نے اپنے ڈرک نکلز کے اوپر آپ کے پاؤں پر جتنے بھی داغ ہیں ان کے اوپر آپ لوگوں نے اچھے سے مساج کرنا ہے اس کے کوئی سائڈی فیپس نہیں ہے اس کے بہت زیادہ بینیفیڈز ہیں یہ آپ لوگوں کو بہت ہی اچھا ریزرٹ دے گا آپ کے ہاتھوں اور پاؤں سے جتنا سنٹین اسے ریموو کرے گا کیونکہ میں اسے یوز کرتی ہوں اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے کوئی سائڈی فیپس نہیں ہے ہم لوگوں نے اس میں جو بیکنگ سوڈا ایڈ کیا یہ ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے ہمارے جتنے بھی ڈرک نکلز ہیں یہ ان کو ریموو کرے گا اس لیے آپ لوگوں نے اسے ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے کیونکہ اس کے کوئی سائڈی فیپس نہیں ہے میں نے اسے یوز کیا اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں نے اسے ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ لوگ اسے ویک میں دو سے تین بار اپلائی کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے اسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر اپلائی کرنا ہے آپ نے اپنے فیس پر بالکل اپلائی نہیں کرنا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی کہاں لیے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا بہت سارا اللہ حافظ بائی بائی